اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے بہت انتظار ہے آپ کو ویڈیو کا بہت سے لوگوں کی کمنٹس میں بتانے کے لئے بہت شکریہ آج کا خاص جو نقش ہے اللہ کے نام کا اور جو خاص ذکر ہے اللہ کے نام کا اور الحمدللہ رزق کی بارش ہے اللہ کے کلام کی اور آج اس عمل میں کچھ ایسا خاص ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے ایک بہت پوشیدہ راز اللہ کی راہ کا میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں پر ایک بات یاد رکھیں جب حدیث شروع کی جاتی ہے تو جو بھی سننے والے ہوتے ہیں تو اتنی سی بس ایک چھوٹی سی بہن کی گزارش ہے میں سواب کے لئے اللہ پاک مجھے دے یا نہ دے آپ کو ضرور دے لیکن دروشیف ضرور پڑھ دیا کریں دروشیف کی اپنی ایک خوبصورتی ہے دروشیف کی اپنی ایک طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت آج میں آپ کو بتاؤں گی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرماتیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے خیر و برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشانییں تو آتی ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ آپس میں بھی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اولاد پریشان ہو جاتی ہیں ماں باپ کا عدر و احترام جونسہ ہے عدو احترام ختم ہو جاتا ہے ماں باپ سے بچے لڑنے لگ جاتے ہیں ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک دیکھیں جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اپنے کاروبار کو بلند کرنے کے لئے اللہ کی راہ چونے ہم جب ڈاکٹر کے پاس چاہتی ہیں نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کی میڈیسن کریں تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک آپ کی سن رہے ہیں الحمدللہ آج ایک نقش کی طاقت کا عمل بہت ہی خاص اس نقش کو کسی کی دکان میں کاروبار نہیں کسی کی دکان میں رسکی تنگی ہے کسی کی دکان چل نہیں رہی اس نقش کی فوٹو کاپی کروائیں اس کے اوپر آپ نے ایک بار سورے کوسر پڑھنی ہے نقش کے اوپر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد اپنے پورے جسم پر سورے کوسر کے ہاتھ جن پر دم کیا ہوا تھا وہ لگانے ہیں اور اس کو سورے کوسر کا دم کر کے اپنی دکان میں لیمینیشن کروا کے یا جیسے موم جامہ ہوتا ہے کوئی جیسے لیمینیشن ہوتا ہے شاپر ہوتا ہے وہ چڑھا کر کیلوں سے بے شک لگا لیں جس گھر میں رزق کی تنگی ہے جس گھر میں رزق نہیں ہے دولت نہیں ہے فاکے ہیں پریشانی ہیں صبح جاتے ہیں کام پر رزق نہیں ملتا یہاں تک کہ ریڑی والے بھائی جو پھل لگاتے ہیں جو سبزییں لگاتے ہیں اس نقش کو تیار کریں وہ اور کچھ نہ کریں بس ایک نقش تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں ایک دفعہ پوری زندگی کے لیے ایک دفعہ سورے کو اثر پڑھ کے نقش پہ دم کریں نقش کو کیلوں سے کیلوں سے آپ جو انسہ ہے نا چاروں کیلیں کونے پہ لگا کے نا ایک ادھر لگا دیں ایک ادھر لگا دیں اس لن لگا کے نا اپنی دکان پر لگا لیں اس کو فوٹو کاپی کروا لیں اس کو مجھ سے بنوا لیں اس کو میں بنا کر دے دوں گی نقش تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پیارے بہن بھائیو ایک دفعہ بہن کو یاد تو کر کے دیکھیں اللہ کا نام اللہ کا نام اللہ کا ذکر اس کا بھی اب طریقہ سنیں یہ تو آپ کے کاروبار کا ہو گیا دکان کا ہو گیا جواب کا ہو گیا رڑی والے بھائی ہو جاتے ہیں جن کے کاروبار نہیں چلتے جن کی دکانیں نہیں چلتی جن کے گھر میں رزق صبح جاتے ہیں خوار ہوتے ہیں گرمی میں تکلیف میں پریشانی میں بخار میں جاتے ہیں لیکن رزق نہیں آتا تھوڑا آتا ہے لوگ نہیں آتے لوگوں کی بھرپار نہیں ہوتی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں چیزیں نہیں سیل ہوتی چیزیں بھیکتی نہیں ہیں یہ نقش بس یہ نقش پڑھنا کچھ نہیں نقش تیار کرنے یہ اپنے پاس رکھ لیں بس رکھ لیں دکان پہ لگا لیں جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے اس کا استعمال گھر میں بھی کر لیں گھر میں تنگی ہیں گھر میں اس کو استعمال بچے نافرمان ہیں اس نقش کا استعمال کر کے ایک دفعہ گھر میں بھی اس کو لگا لیں پھر دیکھیں اس نقش کی طاقت دیکھئے گا پھر تیسرے دن فرق نہ نہ پڑے تو پھر بہن کو کہیے گا یا اللہ ہو یا کافی یا اللہ ہو یا کافی تیتیس بار پڑھنا ہے ایک برفی لے لیں برفی کا ٹکڑا لے لیں کوئی میٹھا لینے میٹھا لینے برفی کا ٹکڑا لے لیں کوئی بھی ایسی چیز لے لیں اب آپ نے میٹھی چیز لینی ہے ٹھیک ہے اب یا اللہ ہو یا کافی تو برفی کے ٹکڑا لینے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد جب برفی کے ٹکڑے پہ یا اللہ ہو یا کافی کا تیتیس بار ذکر کر لیں ایک بار دروشی پڑھ کے تو پھر آپ نے کہنا ہے یا جبرائیل یا جبرائیل یا جبرائیل تیتیس مرتبہ اللہ کا یہ نام اول آکھے دروشیو کے ساتھ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا جبرائیل یا جبرائیل یا جبرائیل اللہ کے حکم سے اب تو آجا رات تک فرشتے آپ کے گھر میں رزق لے کر حاضر ہو جائیں گے رزق کی بورییں لے کر آپ کے گھر میں حاضر ہو جائیں گے جب آپ پکارتے ہیں کسی پکارنے والے کو تو وہ سنتے ہیں نا اسی طرح جب ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں نا وہ سنتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں گھر کے اندر رہتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں ہر جگہ فرشتے موجود ہوتے ہیں پھر آپ نے یا جبرائیل یا جب تین مرتبہ ان فرشتوں کو پکارنا ہے یہ آپ کے اللہ پاک ان کو حکم دیں گے یا اللہ ہو یا کافی کہ میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے یا جبرائیل اللہ پاک ان کو حکم دیں گے یا آپ کے گھر میں رزق کی اتنی بارش کر دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے یہ عمل کرنے اب جب آپ نے یہ برفی پر دم کر لیا اللہ کے نام کا برفی کا کیا کرنے اب برفی کو نا آپ نے کسی گھر میں چھوٹے بچے کو چھوٹا بچہ ہو نابالی ہو اس بچے کو کھلا دینی ہے اس کو کھلا کرنا جو بات منوانی ہے نا منوالیں جو بات منوانی ہے منوالیں کاربار نہیں ہے پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے بیماری ہے کوئی اتنی اتنی مسئیبت بڑی ہے نا اس کو بس یہ کہ یہ برفی کھاؤ اور دعا کر دو دعا اسی وقت اسی لمحے قبول ہوگی کوئی بھی یہ عمل اتنا بڑا فرشتوں کا عمل ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے نقش مبارک کی اپنی ایک طاقت ہے سورہ کوسر پڑھ کر اس کے پر دم کرنے کی ایک طاقت ہے اللہ کے ناموں کی اپنی ایک طاقت ہے ایک دفعہ میرے کہنے پر کوئی پریشانی ہو جلدی حاجت کو پورا کرنا ہو تو برفی بچے کو کھلا دیں چھوٹے بچے کو کھلانا دس سال سے جو سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کھلا دیں الحمدلیلہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مشکل تو اسی وقت ہی شادی نہیں ہو رہی کسی بچے کی آپ وہ بچے سے دعا کروالیں شادی نہیں ہو رہی کاروبار نہیں چل رہا کاروبار شروع کرنا ہے بچے سے برفی کھلا کرنا اللہ کا کلام پڑھ کے جس طرح میں نے بتایا ہے بچے کو برفی کھلا دیں الحمدلیلہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میرے تمام ویڈیو جو ان سے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آرہے ہوں گے بہت مشکل سے کوشش کی جاری ہے کاوش کی جاری ہے اور آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش کی جاری ہے کہ اگر یہ پسند آرہے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کریں تاکہ ہم مزید آنے والے دنوں میں اور اچھی ویڈیو بنائیں اگر آپ کوئی عمل پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں آپ بتائیں میں اپنے بھائی بہن کے لیے حاضر انشاءاللہ بیگ بولا جائے گا اور انشاءاللہ ان کی بتائے ہوئے کوئی بات بھی ہو گئے اس پر عمل کیا جائے گا اور عمل بتایا بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ اجازتیں جزاکاللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیخنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پر ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تو بھی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ